سیدھے نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اور وہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے جو ہے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اب اس کا معنی کیا ہے اختصار کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اس کا معنی کیا ہے ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا ایک معنی تو یہ کہ یہ حصہ جتنا نبی نے بتایا وہ حصہ حقیقت میں جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ یہاں اس جگہ جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو جنت ملے گی یہاں جو عبادت کرے گا ایسے انسان کو وہاں عبادت کرنے والے انسان کو جنت ملے گی دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ گویا کہ جنت کی کیاریوں کی طرح ہے جو انسان کو سکون ملتا ہے جو اتمنان ملتا ہے گویا کہ انسان جنت میں ہے بہرحال اس کی فضیلت ہے اس لئے اگر موقع ملے انسان کو تو وہاں جا کے روضہ میں جس ہم روضہ کہتے ہیں اصل میں بعض لوگوں نے مشہور کا دیا روضہ کے معنی نبی کی قبر جبکہ حدیث میں جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو جو گھر اور ممبر کے درمیان وہ روضہ اصل میں ہے تو اگر آپ کو موقع ملتا بھیڑ بہت ہوتی ہے موسم میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے عام دنوں میں شاید آپ کو موقع مل جائے ورنہ موسم میں حج وغیرہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو بچنا بھی چاہیے بہت زیادہ بھیڑ بھار جو ہے کسی کو رون کر جو ہے کسی کو تکلیف دے کے وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر موقع ملے تو انشان انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ نماز سے وہاں عبادتیں کریں اچھا اس میں ایک بات اور آخری بات اس مزد نوی کے تعلق سے آخری بات یہ ہے لوگوں نے یہ کہا کہ روزہ میں نماز پڑھنا افضل ہے اور روزہ سے آگے دو صفحے اور ہوئے ہیں اگر آپ کبھی گئے ہوں گے تو ذہن میں ہوگی بات کہ روزہ جو ہے روزہ روزہ کے آگے دو صفحے ہیں جو اگلی دو صفحے ہیں تو افضل کیا ہے روزہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا جو ہے اگلی دو صفحوں میں نماز پڑھنا بہتر علماء اکرام نے کہا کہ اگلی دو صفحوں میں نماز پڑھنا وہ روزہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے فرض نمازیں نفل تو آدمی کہیں بھی پڑھے گا نفل جو ہے نماز اس کی یا سنت نماز روزہ میں بہتر ہوگی لیکن جو فرض نمازیں ہیں جو امام کے ساتھ پڑھنا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے چونکہ اگلی صفحوں کی اپنی اہمیت ہے اس کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں بھی نبی کے زمانے کی ہیں اس لحاظ سے جو ہے وہ اگلی صفحوں کی اہمیت اس کی فاضلت زیادہ ہے